اللہ نے بند فرمایا اور اعلان فرمایا وَمَنْ يَبْتَغْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنَا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی راستے پر چلے گا وہ ناکام ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے کامیابی کا مفہوم کیا ہے اور ناکامی کا مفہوم کیا ہے وہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں وہ مفہوم اللہ اپنی کتاب میں بتاتا ہے مختلف انداز سے نتیجہ ایک ہے جس سے اللہ راضی ہو گیا وہ کامیاب جس سے اللہ ناراض ہو گئے وہ ناکام یہ ساری آیات احادیث کا مفہوم جس سے اللہ راضی ہو گیا مرد عورت کالا گورا بادشاہ فقیر وہ کامیاب ہے جس سے اللہ ناراض ہو گئے بادشاہ فقیر مرد عورت وہ ناکام ہے اب اس کو قرآن مختلف انداز سے بیان کرتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَاْ عَنِ النَّرِ وَعُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَاسِ جو جہنم سے بچا وہ جنت میں گیا وہ کامیاب ہو گیا جنگ میں وہ جائے گا جس سے اللہ راضی ہے جہنم سے وہ بچے گا جس سے اللہ راضی ہے اب ناکام کون ہے جس سے اللہ ناراض ہے اس کو قرآن کیسے بیان کرتا ہے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِنُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسْرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ جن کی نیکیاں گھٹ گئیں یہ ناکام ہو گئے وہ ناکامی کیا ہے فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ یہ ہمیشہ کی جہنم میں چلے گئے ہمیشہ کی آگ میں چلے گئے ناکامی قُلْ اِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسْرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ سب سے بڑی ناکامی کیا ہے قیامت کے دن کی ناکامی جب لوگ ناکام ہوں گے وہ ناکامی کیا ہے لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلُمْ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلِ ان کے اوپر بھی آگ ہوگی ان کے نیچے بھی آگ ہوگی دیکھو ہوا بھی چل رہی ہے پنکھیں بھی چل رہی ہیں اور تپش محسوس ہو رہی ہے اور ان کے بارے میں کہا جا رہا اوپر بھی آگ ہوگی نیچے بھی آگ ہوگی کیسے ہوگی نَارًا أَحَاتَ بِهِمْ سُرَادِ خُوهَا دیواریں آگ کیوں گی اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُعُصَدَا چھت آگ کی ہوگی فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَا پِلَرْ آگ کے ہوں گے لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِحَاد انگاروں کو کٹھا کر کے بیٹھ بنایا جائے گا مِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاش آگ کی چادر آگ کی تیہ بنا کے اس کے اوپر چادر ڈال دی جائے گی سرابیلُهُمْ مِنْ قَطِرَان تار پول کا کرتہ پہنائے جائے گا اُتَّيَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَار آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے قَأَنَّمَا عُخْشِتْ وُجُوْهُمْ قِطَام مِنَ لَيْلِ مُذْلِمَا چہرِ کالی رات کی طرح سیاہ ہو جائیں گے سیاہ چہرے سیاہ چہرے غَبَرَةٌ تَرْحَخُهَا قَطَرَا غُبَار چھایا ہوا سیاہی چھائی ہوئی اُلَئِقَهُمُ الْكَفْرَةُ الْفَجَرَةُ یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کا انکار کیا اور جو نفس و شیطان کے غلامی میں اپنی ساری زندگی پر بات کر گئے یہ تھوڑا سا نقشہ اللہ کی کتاب بتلاتی ہے کہ ناکام کون ہے کسے کہتے ہیں ناکام ان کے کھانے کیا ہیں لَيْسَ لَهُمْ تَعَامٌ إِلَّا مِنْ دَرِيعِ دَرِيعِ اللہ ہی جانے کیا ہے وہ ایسی بدبودار گندگی ہے کہ اس میں سے نچوڑ کے ایک کترہ زمین پر ڈالو تو کائنات ساری کڑوی ہو جائے گی مٹھاس ختم ہو جائے گی اس کی بدبو سے عالم پریشان ہو جائے گا جس کا مِمَائِن صدید پی بھرا پانی پینے کو ملا دیا جا رہا ہے یشو الوجوہ چہروں کو جلا کر رکھ دے گا اور جس کا مِمَائِن کَالْمُحْل جس میں تیل ملا ہوئا ہے جس میں پیپ ملی ہوئی ہے اِذِ الْاَغْلَالُ فِي آنَاقٍ وَالسَّلَسِلْ گلے میں توق ہیں بیڑیاں ہیں پاؤں میں گلے میں توق ہیں زنجیریں ہیں یہ ناکام یہ ناکام اس کو کہتے ہیں ناکام جو دین سے ہٹا پوری طرح وہ ہمیشہ کا ناکام جو دین سے ہٹا عملی طور پر اعتقاد نہیں مسلمان ہے نماز نہیں روزہ نہیں حج نہیں زکاة نہیں زنا ہے شراب ہے جھوٹ ہے سود ہے کھوٹ ہے ملاوٹ ہے گالی ہے بتمیزی ہے غیبت ہے چوری ہے ڈاکہ ہے ماباپ کی ناف فرمانی ہے اور مکر ہے فریب ہے یہ ساری چیزیں جو میرے بازار میں چل رہی ہیں جو کراچی سے لے کر پشاور تک چل رہی ہیں لیکن ایمان ہے ایمان پہ ختمہ ہو گیا تو جہنم تو ہو جائے گا لیکن جب کبھی سزا بھوگت لے گا تو اللہ جنت میں ڈال دے گا لیکن میرے بھائیو جہنم کو ایک لمحہ کیا سناؤں جبریل نے اللہ کے نبی سے فرمایا جہنم کی دیوار میں سوئی کے برابر سراخ کر دیا جائے تو اس سے جو آگ نکلے گی وہ ساری دنیا کو جلا کے راہ کر دے گی تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کامیاب کون ہے جن سے اللہ راضی ہو گیا کامیاب کون ہے فَمَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأَوْلَئِقَهُمُ الْمُفْلِحُونَ جن کی نیکیاں وزنی ہو گئیں یہ کامیاب ہیں فَأَمَّا مَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ جن کی نیکیوں کا سرمایہ بینک بیلنس زیادہ ہوگا یہ کامیاب ہیں اور یہ عالی شان خوبصورت زندگی کے مالک ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِمْ مِنْ تَحْتِ الْأَنْهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ایمان عمل بنا کے اللہ کے پاس جانے والے جنت میں چلے جائیں گے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اگر تم اللہ کو راضی کر لوگے تمہارے گناہ مار دے گا تمہیں جنت الفردوس میں ٹھگانہ دے گا عالی شان گھر بنائے گا یہ ہے بہت بڑی کامیابی یہ قرآن کا مفہوم ہے فَأَمَّا مَنُوتِيَ كِتَابُهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُهَا اُمُقْرَعُوا كِتَابِيَا جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا وہ ایک نعرہ لگائے گا یہ نعرہ نہیں مارتے جو خوشی میں آگے تو اس نعرے کو قرآن نے لفظ بنا دیا کیا خوبصورت انداز میں جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا اس ہاتھ میں آتے ہی پتا چل گیا کہ میں کامیاب ہو گیا لہذا جو ہی پیپر آئے گا ایک شعباز ایک چھوٹا سا الیکشن جیتے ہیں تو ان نعرے مار مار گلاپنا بٹھا لیتے ہیں تو جب اللہ کی رضا جیتے گا جنت کو جیتے گا اور جہنم سے بچے گا تو اس کے نعرے کی گونج تو سارے میشر میں آئے گی تو اس کو قرآن کتنے خوبصورت انداز میں لفظ میں رب کروتا ہے فَأَمَّا مَنْ اُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُهَا کوئی نہیں پڑھتے تھے سورا دن میں ساری زندگی کیسے پاس ہوتا رہا فیل نہیں ہو پاس کیسے ہوتا رہا کل انگلیش کا پیپر ہے آج تک میں نے کچھ نہیں پڑھا دیکھا کتاب اٹھائی یا اللہ میں کچھ نہیں پڑھا جڑا کل پیپر سوال آمنا میں نوکڑ کے بکھا دے بسم اللہ اس وقت اللہ بڑا یاد آتا تھا نمازیں میں شروع ہو جاتی آگے پیچھے کوئی نماز نہیں پیپر سر پہ نمازیں شروع ہو گیا ٹوپیاں سر پہ آگئی دو چار صفحے ادھر پڑے ادھر پڑے حافظہ میرا اچھا تھا مجھے رٹا نہیں لگانا پڑتا تھا پھر بند کیا یا اللہ کل جڑا رہے سوال آمنا مہربانی کر کے کٹ دے میں کچھ نہیں پڑھا بسم اللہ پھر اس کو یہ کام میں تو میں فیل تو میں آٹھویں میں سیکنڈ آیا سکول سنٹر موڈل میرے ٹیچر خوش ہونے کی بہت میرا کان پکڑ لیا اے تو نکل ماری ہے تو پڑھ داتا ہے نہیں تو سیکنڈ کے میں آ گیا ہے میں کہا جی بسم اللہ دی برکتنا بسم اللہ دی برکتنا تو وہ سارے ہم ایک جیسے تھے تو وہ قدرتی پاس ہو گیا قدرتی خوش قسمتے تھے پاس ہو گیا تو ہم کمرے میں بیٹھے تھے تو وہ آیا پھاک تھا پھاک تھا اس کے ہاتھ میں پیپر بھی تک ویہے ویکو میں پاس ہو گیا ویہے ویکو میں پاس ہو گیا وہ میری آنکھوں کے سامنے آگیا مرید کے کہا تھا عبدالوائی ویہے ویکو میں پاس ہو گیا یہ جنت کا منظر ویہے ویکو اکرہو کتابیہ اکرہو کتابیہ اکرہو کتابیہ میرا پیپر میرا پیپر میرا پیپر دیکھو میں پاس کہیں گے کیسے پاس ہو گیا کہیں گے مجھے پتا تھا میرا حساب ہونے والا ہے میں نے وقض ہے میری آنکھوں نے غلط نہ دیکھا میرے کانوں نے غلط نہ سنا میری زبان نے غلط نہ بولا میرے ہاتھ نے غلط نہ لکھا نہ پکڑا میرے پاؤں غلط نہ چھلے میری طاقت غلط استعمال نہ ہوئی میرا مال غلط نہ استعمال ہوا میرے بدن پہ دھبا بھی لگا گناہ کا تو رود ہو کے صاف کروایا صاف کروایا معافیہ مانگی توبہ کی آج میں پاس ہوں اوپر سے اللہ کی آواز آئے گی فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّادِيَةِ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةِ قُطُوْفُهَ دَانِيَةِ قُلُو وَشْرَبُ هَنِيَةِ بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ میرے بندے اور بندی دونوں مرد اور جو بھی پاس ہوں گے انہیں خوبصورت زندگی مبارک ہو انہیں آلی شان زندگی مبارک ہو انہیں اپس آئیڈیل ہی شفتن راوگیا یاد رکھو سات برعظم میں آئیڈیل ہوم کوئی نہیں آئیڈیل ٹاؤن کوئی نہیں آئیڈیل لائف کوئی نہیں یہ سب امتحان ہے وہ جہاں امتحان ہوتا ہے وہاں آئیڈیل نہیں ہوتا وہاں تو رگڑا ہوتا ہے اس میں سے نکل کر آگے کامیابیوں کے ذینے لوگ چڑھتے ہیں تو اللہ کا پہلے اعلان ہوگا وہ جس آئیڈیل کو دھوکتی ہے بنیان پہ ہوتی ہے بولو بنیان پہ کڑائی کر کے چولے چاہتا ہے بھی کھا وہ بجی اے وے کھو وہاں زیب و زینت ہوتی ہے جہاں نظر آئے جہاں نظر آئے تو میں قربان جاؤں وہ یوں جنت الفردوس کے قالینوں کا جو اوپر والا حصہ ہے اللہ اس کو نہیں بیان کر رہا اس کو نہیں بیان کر رہا وہ یوں کہہ رہا ہے زبان حال سے کہ وہ جو اوپر والا پرنٹ ہے نا وہ میں تمہیں بتاؤں بھی تو تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا نہیں آئے گا جو نیچے یہ دیکھو یہ مسلحے کا ادھر پرنٹ ہے یہ خالی ہے ادھر خالی ہے یہ سارا خالی ہے اور یہ ادھر پرنٹ ہے تو میرا رب کہہ رہا ہے میرے بندے بندیاں جو جنت الفردوس پہنچ گئے وہ جن قالینوں پہ بٹھاؤں گا نا ان کا نیچے اتنا خوبصورت ہے کہ یوں دیکھیں گے تو آنکھیں چکا چوند ہو جائیں گی تو وہ جو اوپر والا پرنٹ ہوگا وہ کیسا ہوگا وہ کیسا ہوگا بَتَائِنْهَا مِنْ اِسْتَبْرَقْ وَجَنَ الْجَنَّتِينِ دَانِ اور اس کے اوپر پھلیوں جھکے ہوئے ہوں گے ایسے جھکے ہوئے ہوں گے ان کا چھلکہ نہیں اتارنا پڑے گا ان میں سے گھٹھلی نہیں نکھلے گی ان میں سے کوئی ویست نہیں ہوگا کوئی کچھا نہیں ہوگا کوئی کھٹا نہیں ہوگا ایک بدو آیا یا رسول اللہ جنت میں تو کوئی چیز تکلیف دینے والی کوئی نہیں آپ نے کہا بلکل کہنے لگے تو آپ کا رب کہتا ہے کہ جنت میں بیر ہوں گے اور بیروں پہ تو کانٹے ہوتے ہیں تو آپ نے کہا اے میرے بھائی اللہ انہوں کانٹوں کو کانٹوں کو نہیں اگنے دے گا ہر کانٹے کی جگہ اللہ ایک پھل نکالے گا وہ پھل تیرے سامنے بہتر ٹکڑوں میں کٹ کے اپنے آپ پیش ہوگا ہر ٹکڑے کا رنگ الگ ہوگا ذائقہ الگ اور خوشبو الگ ہوگی اور ہر لکمے کی لذت دوسرے سے جدا ہوگی دوسرے سے زیادہ ہوگی دوسرے سے مزہ بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا تو میں خوربان جاؤں وَجَنَلْ جَنَّتَيْنِ دَانِ ایک بدو آیا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں آپ نے کہا ہے کہ نے کہا ایک گچھا کتنا بڑا ہے ایک گچھا تو آپ نے کہا مسیرت و شہر لِلْغُرَابِ الْأَبْقَعَ لَا يَقَوْ لَا يَنْثَنِي لَا يَفْطِرْ بڑا بڑا قوہ یہ چھوٹا قوہ نہیں بڑا قوہ وہ ایک مہینہ یوں اڑے نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے اور نہ سست ہو رفتار میں قوے کی رفتار بڑی تیز ہوتی ہے قوہ اپنے اڑان اڑے اور ایک مہینہ اڑتا جائے مو میں ڈالا مو میں ڈالا یہاں تو مو میں گیا تو فوراں اندر ڈاکٹر کہتے ہیں چبا چبا کہ کھاؤ کون چبہ اندہ سارے گھڑپ گھڑپ پی کر دیں رک نہیں سکتا لکمہ رک نہیں سکتا ٹھیک ہے لیکن جنت یہ لکمہ مو میں ڈالا ڈالا اور اس نے مزہ دینا شروع کیا میرے رب کی خسم اس کو ہزار سال مو میں رکھ کر اس کا مزہ لیتے رہو یہ ہر لمحے میں نئے مزے دے گا اور ہر مرتبہ میں لذت بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی یہاں افطاری میں پینے کا سامان ہوتا ہے گرمی ہے کھایا نہیں جاتا وہ کھایا جائے تو پیا نہیں جاتا میرے رب نے جنت میں شراب کے بھی جام سرہیاں بھر دی وقاس ممعین لا يصدعون عنہ ولا ينزفون وعندہم قاسرات ترفعین یطوف علیہم ولدان مخلدون بے اقواب وعباریق وقاس ممعین یسقون من رحیق مختوم من ختام یشربون من قاس کان مزاجها کفورا عین یشربو بہا عباد اللہ یفجرونها تفجیرہ اور مزاجہم من تسنیم عین یشربو بہا المخربون ایک کوئی ایک شراب کے ذکر کیا ہے میرے رب نے کبھی تسنیم کبھی زنجبیل کبھی معین کبھی رحیق کبھی پانی کبھی دود کبھی شہد کبھی شراب سب سے عالی درجہ کی شراب ہے رحیق رحیق یسقون من رحیق یہ جنت الفردوس میں خالص پیش کی جائے گی اور نیچے والی جنتوں میں تھوڑا چند کترے ڈال کے دیے جائیں گے فردوس والوں کو خالص پیش ہے خالص اور نیچے والی جنت کا منظر ہے یشربونا من قاسن کان مزاجہا کافورا جنتی خود سراحی اٹھاتا ہے اور ڈالتا ہے اور پیتا ہے اس کو پلانے والے بھی نوکر ہوں گے غلام ہوں گے لیکن اللہ تین درجوں کا فرق بتانا چاہتا ہے لہذا تعبیر میں فرق لے آئے نوکر ہر جگہ ہیں سب سے ادنا درجے کے جنتی کے اسی ہزار نوکر ہوں گے اسی ہزار اسی ہزار ایک سو محل دنیا سے دس گناہ بڑی جنت سب سے چھوٹے درجے کا جنتی ہوگا جو ہزاروں سال جہنم میں جلنے کے بعد میرے نبی نے فرمایا اس کا نام ہوگا جہینہ اس کا قبیلہ ہوگا جہینہ اور میں اسے جہنم سے نکلتا دیکھ رہا ہوں وہ جنت کے دروازے پر پہنچے گا اور دروازہ کھلے گا اور اس کا خادم اس کو ویلکم کرے گا تو دیکھ کر ہوں سر جھکائے گا وہ کہے گا آپ سر کیوں جھکا رہے ہو وہ کہے گا تو فرشتہ ہے وہ کہے گا میں آپ کا نوکر ہوں پھر وہ آگے چلے گا تو ایک نور کی چمک اٹھے گی وہ سجدے میں گرے گا تو اس کا نوکر کہے گا آپ کسے سجدہ کر رہے ہو وہ کہے گا یہ اللہ کا نور نظر آ رہا ہے وہ کہے گا یہ اللہ کا نور نہیں آپ کے گھر کی بجلیاں ہیں آپ کے گھر کی لائٹیں ہیں آپ کے گھر کی روشنیاں ہیں یہ اس کا نور نظر آ رہا ہے پھر وہ آگے چلے گا تو اسی ہزار نوکر گاڈ آف آنر پیش کریں گے اسی ہزار وہ کہیں گے ہمارے آخا آپ نے بڑی دیر لگا دی آپ نے بڑی دیر لگا دی آپ کدھر رہ گئے وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا بڑے لٹر کھا دے جے میں فرشتیں گھلوں بڑے گندے پانی پیتیں شکر کرو میں آ گیا یہ سب سے ادنا درجہ کا جنتی ہے اس کے لئے کارپٹن ہی ہوگی کتنی چالیس سال کارپٹ پہ چلے گا کارپٹ ختم نہیں ہوگا اس کے لئے تخت بھی چھائے جائے گا اسی ہزار نوکر اسی ہزار چان اور اسی ہزار کھانے اس کو پیش کریں گے یہ ہر کھانا کھا جائے گا چان پی جائے گا نہ پینے کی لذت میں کمی نہ کھانے کی لذت میں کمی نہ پیشاب نہ پخانا نہ بدحضمی کچھ بھی نہیں ایک دکار کے ساتھ سر شاہر حضم پھر اس کے خوددام کہیں گے اب آپ اپنی بیگم صاحب سے مل لیں گے وہ کہے گا بیگم تو نظر نہیں آرہی وہ ایک دام غائب ہو جائیں گے نوکر غائب ہو جائیں گے تو اس کو سامنے کشبہ نظر نہیں آرہا دیکھنے ایک دم ایسے پردے میں سر سرا ہٹ ہوگی پھر اس سے پتنچے لگے تو آگے کوئی پردہ ہے وہ پردہ ایسے ایسے ہٹے گا ایسے ایسے ہٹے گا ایسے 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 جو ہی پردہ ہٹے گا تو ایک اور جنت اس کے سامنے کھل جائے گی اور سامنے تخت پر ایک لڑکی یوں کر کے بیٹھی ہوئی ہوگی اس کے جسم پہ سو جوڑے ہوں گے سو جوڑوں میں ہر جوڑا الگ نظر آ رہا ہوگا ہر جوڑے کے لحاظ سے چہرے پہ چہرے پہ میک اپ کی لہریں مچ رہی ہوگی ہر جوڑے کی خوشبور الگ مہکرہی ہوگی ہر جوڑے کا ڈیزائن الگ الگ نظر آئے گا میرے کرتے کے نیچے بنیان نظر نہیں آ رہی اس کے سو جوڑے نظر آئیں گے سو جوڑوں کے پیچھ اس کا پورا جسم دیکھے گا اور جب اس پر پہلی نظر پڑے گی تو اس کی آنکھیں پھٹ جائیں گے اور وہیں سٹن ایسے ہو کر کتنی دیر دیکھنے گا بھئی چیلیس سال بیٹھ کے دیکھتا رہے گا چیلیس سال آنکھا نہیں چھمک سکے گا آخر وہ بولے گی اب میرے پاس نہیں آئیں گے دور ہی بیٹھے رہیں گے پھر اس کو ہوش آئے گا اور وہ کون ہے کہہ گی میں آپ کی بیگم میں آپ کی بیگم وہ جس نے گوزت کے کالے کالے فرشنے دیکھے وہ حرور کو دیکھے پاگل یہ ہوگا تو اور جا ہوگا وہ بکھی جاند ہے بکھی جاند ہے اوہ بابا میرے سرطاج میں کیا کہے گی میرے سرطاج میرے پاس تشریف لائیں آپ دور ہی بیٹھ گئے ہیں پھر اس کو ہوش آئے گا اور اس کے قریب جائے گا یہ میں آپ کو سب سے چھوڑا جندت ہی بتا رہا ہوں لیکن اس کے لئے اسیہ دار موقع ہے لیکن قرآن کی تعبیر اِنَّ الْأَبْرَادَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَاسِنْكَانَ مِزَاجَهَا كَافُورًا ڈال لیں پی رہیں ایسے ایک اوپر ایک دنیا اوپر ہے وہاں پلانے والے نظر آ رہے ہیں پلایا جائے گا زنجبیل نوکر فرشتے غلام حرور دنیا کی ایمان والی بیگمار پیش کر رحیق رحیق کی شراب ساکی کون محفل کون ہم نشین کون ہم نشین ہیں محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میر مجلس ہے محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پیش کی جا رہی ہے رحیق رحیق اور پلانے والے کون ہیں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَهُرَا وہاں اللہ خود پلا رہا وہاں اللہ خود بلا رہا ہوگا وہاں اللہ خود ساکی بنے گا خود ساکی بنے گا خود ساکی بنے گا اس محفل کا رنگ سب سے ملائے گا وہاں شراب پی آئے گی میرے رب ساکی بنے گے کھانا بھی آرہا ہے شراب بھی ہے کباب بھی ہے پھل بھی ہے جنت کی خوبصورت لڑکی ہم بنے آگ پانی مٹی ہوا سے جنت کی لڑکی انگوٹے سے یہاں تک زافران گھٹنے سے سینے تک مشک سینے سے گردن تک امبر گردن سے سر تک کافور چار کچھ موہ سے ملا کے بنایا ہے اور اس کا قدعہ ہے ایک سو تیس پٹ ایک سو تیس پٹ سر کے بال چوٹی سے آتے ہیں آفشار کی طرح اور پانکی اڑیوں کا بوسہ لیتے ہیں ایک سو تیس پٹ لمبے بال اور اس میں موٹی ہیرے چڑے ہوئے اور اس کو اٹھانے کے لیے الگ خادمہ الگ خادمہ یوں جب سر ہلاتی ہے تو بال جب یوں کھونتے ہیں تو پوری جنتت میں بجنیاں جگمک 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 کرنے لگتی ہیں اور ایک مسکراہت پر دانتوں سے نور نکلتا ہے ساری جنت کو روشن کر دیتا ہے ایک قدم اٹھاتی ہے خامد کے لیے ایک لاکھ ناز و اندازت نے خامد کو دکھلاتی ہے ایک سو تیس فٹ جنت کی لڑکی تمہارا قد پانچ فٹ آٹھ انٹ دس انٹ چھے فٹ تو انہوں کا پوچھ ہج پا کے پہ جائے اور پھر دیکھیں گی میرا ہسپنڈ سجی پاس ایک کھپے پس گفتی نہیں کوئی لوریاں دے رہی ہو گفت میں بٹھا میں قربان جانا ہوں ارے اللہ تمہیں میں ایک سو تیس فٹ کر دے رہا ایک سو تیس فٹ اصل ہائٹ ہماری ایک سو تیس فٹ ہے وہ کیسے امہ اور اببہ آدم اور حووہ علیہ السلام اللہ کو ایک سو تیس فٹ پہ پیدا کیا پھر یہ پیسیج آف ٹائم نے گساتے 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 ہمیں یہاں ترک کر دیا بیٹ آگے نکل گیا قد ہیچے ہو گیا تو اللہ جنت میں واپس کرے گا یہ قد ایک سو تیس فٹ پر لے جائے گا ایک ایسے لطیف ہے ایک مراسی کو ذمہ دار نے گھوڑے کی مالش پہ لگا دیا مراسی بڑی دازل قوم ہے آپ کا کلچر نہیں ہے ہمارے پنجاب کا کلچر رہی ہے تو اس کو مالش پہ لگایا ہے اس کے پیٹھے 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 کو مالش کرتا رہا کہ وہ چل رہی ہے وہ جاکے سو گیا چور آئے گھوڑا لے گئے اور اس کی آن کھولی صبح تو گھوڑا بھائے انہوں نے گلے بھی ایک میری خیر کوئی نہیں وہ بھگا بھگا گھر گیا اپنا فکوش لاکے باندھ کے مالش شروع کر تھوڑ دیر میں سمیدار نکلا کہنے کا ایک گھوڑا کی دے کہنے کا ایک گھوڑا ہے وہ ایک گھوڑا ہے وہ ایک تا سیوڑے سیوڑا ہماری اپنا خرگوش کو کہتا ہے سرائی کے میں وہ ایک تا سیوڑے وہ نہیں سای گھوڑا ہے ساری لات مالش پی تھی تا گھس 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 اے آکھ سیوڑا کھلوتا ہے تو وہ مراسی کا تو ایسے لطیفہ ہے یہ دس ہزار سال یہ جتنے سال میں گزرے ہیں اسے میں یوں کس آیا یوں کس آیا یوں کس آیا اور یہاں کھا کے کھڑا کر دیا ہے جب اللہ جنت میں واپسی کرے گا تو دوبارہ ایک سو تیس خود آدم علیہ السلام کا قد دے گا یوسف علیہ السلام کی جوان خوبصورتی دے گا عیسی علیہ السلام کی جوانی دے گا لعوت علیہ السلام کی شیر زبان دے گا اور عیوب علیہ السلام کا سادر دل دے گا اور محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دے گا چہرے پہ داڑی غائب ہو جائے گی داڑی نہیں ہوگی سر کے بار بھووں کے بار یہ ہلکے ہلکے موشوں کے بار سارے جسم پر بار نہیں ہوگے صرف سر کے بار نیم گھنگ رہا گئے یہاں تک شانوں تک اور پورا جسم سفیر چاندی کی طرح چمکتا ہوا چمکتا ہوا چہرے سے داڑی غائب جسم کے بار غائب سر کے بھووں کے اور پلپوں کے اور یہ موشوں کے اور چہرے سرخ و سفیر آنکھوں میں سرما لگائے لگائے سرما بال نیم گھنگری آجے بال نیم گھنگری جوردن مردن مکحلین دیدن دیدن جوردن مردن مکحلین سرخ و سفیر چمکتے دمکتے حسن و جمع کہ بیٹر آنکھوں میں سرما لگے ہوئے وہ آنکھ کیا آنکھ ہوگی جو اپنے رب کا دیدار کر لے اور وہ کون سی آنکھ رب کا دیدار کرے گی جو یہاں نظروں کو چھکانا سیکھ لے ارے میرے نوجوان بچوں اکثر نوجوان بیٹروں ان آنکھوں کو بے ہیائیت سکھو انہیں چھکانا سیکھو ان آنکھوں کو چھکانا سیکھو انہیں آنکھوں کو چھکانا سیکھو انہیں آنکھوں سے لطappوں میں اپنی صدرت کا دیدار کرانے والا ہے جس نوجوان کی نظریں چھک گئیں اسے باشارت ہو ان گریب اللہ اپنے چیلس سے نقاب ہٹا کر اسے اپنا دیدار کرانے والا ہے جس کا ہاتھ شراب سے پیچھے ہٹ گیا اسے بشارت میں انقریم اس کا اللہ اسے خود جنت کی شراب پلانے والا ہے جس کے کانوں میں روح ڈال دی کہ مجھے ایک میوزک نہیں سننا گانا نہیں سننا اسے بشارت ہو بشارت ہو میرا اللہ اسے بھلا کے جنت کی لڑکی کا گانا سنانے والا ہے میرا اللہ اعلان کرے گا کدھر ہیں وہ جو دنیا میں میوزک نہیں سنتے تھے جو گانا نہیں سنتے تھے کدھر ہیں کراچی والے وہ جوان وہ مرد عورت جو گانا نہیں سنتے تھے جی ہم حاضر ہیں آو بیڑھا جنت کی لڑکی ہو یہ میرے بندے بندیاں سراپا نغمہ بن جاؤ اے جنت تو سراپا ساز بن جاؤ اے جنت کی ہورو تم سراپا نغمہ بن جاؤ سر بن جاؤ جنت دھن بنے گی جنت کی لڑکی سر بنے گی جنت ساز بنے گی جنت کی عورت نغمہ بنے گی یہ گیت جنت کے ساز کے ساتھ جب چلے گا تو کتنی دیر کا ہوگا ستر برس ایک گانا بیٹھ کے سنو ستر برس پہلو نہ بدل پائیں کروٹ نہ بدل پائیں کسی اس کا صلح ہے دنیا میں کانوں کو حرام آوازوں سے بند کیا ہنگروں کی چھنکار چھنک سے کانوں کو بند کیا ہاتھوں کو جام چھلکانے سے بند کیا ان کے جام نہ چھلکے ان کی آنکھیں چھلکتی رہیں ان کی آنکھیں چھلکتی رہیں وہ گھنگرو پہ نہ تھرکے وہ مسلح پہ بیٹھ کے تر پہ کہ اے اللہ جہنم سے بچا لیں آج اس کا صلح لو میرے اللہ کہا سناو وہ سنائیں گی اللہ کہے گا کیسا ہے کہیں گے اللہ کہے گا اس سے اچھا سنو کہ وہ کیا کہ دادو میرے نبی آو ممبر پہ بیٹھو داؤد علیہ السلام کی آواز ایسی تھی جب زہور پڑھ سیتے پہاڑ ہلتے تھے پہاڑ جنگل سے جانور نکلا پہ بیٹھ کے سنتے تھے انسان بے ہوش ہو جاتے تھے کہیں گے میری آواز دنیا میں تھی کہ میں نے واپس کر دی داؤد کی آواز کے ساتھ جنت کا نغمہ جنت کی تھن داؤد علیہ السلام کا نغمہ وہ جنت والوں کو ہورے بھول لیں گی مرس کیسا کہ اللہ کا معلوم ہوگی کہ اس سے اچھا سنو اس سے اچھا اس سے اچھا کیا ہے وہ بھی ہے یا حبیبی یا محمد اے میرے حبیب اے میرے محمد اب آپ کی باری آئیے بٹھئے رونک بخشیے ممبر کو آپ تشریف لائیں آپ کی آواز اور جنت کا صوت جنت والوں کو اپنا آپ بھی بھول لے گا جنت و جنت کیسا ہے کہیں گے یا اللہ یہ تو حد ہی ہو گئی میرے اللہ فرمائے گا کہ اس سے بھی اچھا سنو یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے کہاں اس سے اچھا تمہارا رب ہے جو خود تمہیں سنانے والا ہے یہ بات پردے میں ہو رہی ہے اب اللہ کہلان ہوگا ریزوان جنت کا جیم جنت کا جیم آج کا ترجمہ جنت کا جیم جنت کا خازن خازن آتا ہے جنت کا خازن ریزوان جیم میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردے ہٹا دے آج وہ آنکھ مجھے دیکھے جو جھک جھک کے مجھے یاد کرتی رہی جس کے آنسو چھلکتے ٹپکتے میں دیکھتا رہا کبھی داڑی بھیگی کبھی سینہ تر کبھی سجدوں میں زمین تر آج ان آنکھوں کو میں اپنا آپ دکھانے والا ہوں وہ دینے والا ہوں جو آج تک نہ کبھی کسی کو ملا نہ مل سکتا ہے کہ میں اپنا آپ ان پر کھولنے لگا ہوں پردے ہٹاؤ میرے بندے بندیاں میرا جیدار کریں مجھ سے کلام کریں مجھ سے بات کریں اب میرا رب سامنے آئے گا سب سے پہلے کیا کہے گا سب سے پہلے جب یوں پردہ ہٹے گا مرحبا میرے سچے بندے مرحبا میرے نمازی نہیں میرے روزے والے نہیں میرے علم والے نہیں میرے دکھر والے نہیں راتوں کو تحجد والے نہیں جہاد والے نہیں تبلیغ والے نہیں کون مرحبا میرے وہ بندے جہاں نے زندگی پر سچ بولا اور جھوٹ کو زبان پہ نہ آنے دیا سو میں دس آدمی نمازی ہیں ادھر سرحد میں سو میں پچاس ہیں بعض الکھوں میں سو میں سو ہیں لیکن سو میں ایک سچ بولنے والا نہیں ایک ہزار میں ایک سچ بولنے والا نہیں ایک لاکھ میں ایک سچ بولنے والا نہیں ایک کروڑ میں ایک سچ بولنے والا نہیں ہے اس طرح سچ اٹھ گیا ہے میرے بھائیوں پیچ میں بات کرتا چلا جاؤں جس قوم میں جھوٹ ہوگا جس قوم میں ظلم ہوگا جس قوم میں ملاوٹ کھوٹ ہوگی اس قوم کو زلت سے کوئی نہیں بچا سکتا ان کے لئے زلت مقدر ہے چاہے ایمان والے ہیں چاہے کافر ہیں اور جس قوم میں عدل ہوگا جس قوم میں سچائی ہوگی جس قوم میں دھیانت ہوگی ان کے لئے عزت مقدر ہے مقدر ہے چاہے کافر ہوں چاہے ایمان والے ہوں کہ فرد یا معاشرہ فرد یا قوم فرد یا ملک جھوٹا ہے کھوٹا ہے ظالم ہے زلتہ ہو گئی ہو گئی ایک یا قوم ایک یا ملک ایک یا خاندان ایک یا پورا شہر سچا ہے عدل والا ہے جانت والا ہے میرے رب کی قسم زمین آسمان بھی ٹوٹ پڑیں اللہ ان کو عزت دے کے دکھائیں قائنات ٹوٹ پڑے اللہ ان نے بچا کے دکھائے قائنات دشمن پہ آ جائے اللہ ان کی مدد کر کے دکھائے گا یہ میرے رب کا ایک اٹل فیصلہ ہے ہاں دنیا سچوں سے خیلی ہو میرے آپ مرحبا بسوژقین میرے سچے بندے آگے میری سچی بندی آگے سچے اَسْسِدْقُ يَنْ جِبَ الْكَدِبُ يُحْلِبُ رمضان کا مہینہ ہے جھوٹ سے توبہ کرو دیبت سے توبہ کرو ماں بہن کی گالی سے توبہ کرو اس زبان کو سچ پہ لاؤ پھر اس پیامت کے دن دیکھنا اس اپنی عزت دیکھنا کہ آج اللہ تمہیں ٹائٹل دے رہا ہے میرے سچے بندے آگے ہیں میرے سچے بندے آگے ہیں پھر اللہ فرمائیں گے راضی ہو خوش ہو کہہ کہ اللہ اور کیسے راضی ہو سارے تو کام بن گئے تو اللہ فرمائیں گے اَشْا میں نے تمہیں جنت دے دی اب جنت سے عالی چیز دوں کہیں کہ اللہ جنت سے عالی کیا ہے جنت سے عالی کیا ہے تو اللہ فرمائیں گے جاؤ میں تم پہ راضی ہو گیا اب کبی ناراض نہیں ہوں گا زندگی مبارک کتنے جتن انسان کرتا ہے زندہ رہنے کے لیے سانس لینے کے لیے جوانی کو بہار رکھنے کے لیے اپنے حسن کو میک اپ کی تہمیں چھپاتے چھپاتے تھک جاتا ہے لیکن بڑھا پا اپنے جھریوں کا تانہ بانہ بن دیتا ہے اور سارا جھال پھیلا دیتا ہے جو گھنٹوں چہرہ دیکھ کے نازہ رہتی تھی گھنٹوں چہرہ دیکھ کے کہتا تھا میں کیسا جوان چند صبحیں گزری چند شامیں گزری بڑھا پے کے مکڑی نے آکے جھالا بھنا اب اپنے چہرے کو دیکھے شیشہ نیچے کر لیتا ہے کہ نہیں میں وہ نہیں اللہ کی قسم تو ہی ہے پر بڑھا پا نے تیرے حسن کو تباہ کر دیا تیرے حسن کو نکل گیا بڑھا پا تیری جوانی کو کھا گیا غن تیری خوشیوں کو کھا گیا شام تیری صبح کو کھا گئی اندھیرہ تیرے اجھالوں کو کھا گیا اور ایک دن موت میری تیری زندگی کو کھاڑائے گی اور پھر ایک دن قبر کی مٹی ہمیں اپنے ساتھ مٹی بنا دے گی پھر ایک دن قبر کی گرمی میری ہڈیوں کے ڈھانچے کو بھی چورا چورا کر کے ریت بنا دے گی پھر ایک دن زمین کروٹ بدلے گی اور نیچے کا اوپر پھینٹے گی اوپر کا نیچے لے جائے گی اور میری راک میری مٹی کو ہوا میں اللہ اڑا کے ایسے بے نشان کر دے گا جیسے کبھی میں بے نشان تھا ہن اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئن بدکورا تجھے یاد نہیں جب تو کچھ نہ تھا پھر ایک دن آئے گا تو کچھ نہ رہے گا اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے اسے کندر سخات بہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی چھاپسارا جگہ جی لگانے کہ دنیا نہیں ہے یہ غبرت کی جاہ ہے ہماشا نہیں ہے یہ تھوکے کا گھر یہ مچھر کا پر یہ مکڑی کا چالہ اس کو ایسے نہ کماؤ کہ جنت ہار جاؤ اسے ایسے کماؤ کہ جنت بھی جیتو اور دنیا بھی جیتو اس کو اس طرح لے کے چلو کہ تمہاری دنیا بھی بنے تمہاری جنت بھی بنے حضرت علی نے اپنے شہزادوں کو وسیعت فرمائی کون جنت کے سردار حسن حسین کون میرے نبی کی آنکھوں کے چھنڈک حسن اور حسین کون میرے نبی کے جگر کے ٹپڑے حسن اور حسین کون میرے نبی کے پھول حسن اور حسین کون جنت کے پھول حسن اور حسین کون جنہیں گلے لگا کر اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کرتا جو ان سے پیار کرے ان سے پیار فرما حسن رضی اللہ عنہ کو پراؤں پہ کھڑا کے ہوا تھا یہاں یہاں اور دونوں ہاتھ پکڑ کے یوں جھولا دیرے تھے جھولا دیرے تھے مجھولا دیرے تھے اس عجل مرتقہ ہاں بھائی پہاڑ پہ جڑ پہاڑ پہاڑ کیا تھا پہاڑ 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 لائے پہاڑ 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 لائے وہ ایسے سے ہو رہے یہاں تک آگے یہاں تک آگے یہاں تک آگے یہاں تک آگے پھر آپ ایسے ہو اور اوپر آؤ اور اوپر آؤ اے یہاں کھڑا کر دیا یہاں اور دونوں ہاتھ ایسے فٹس کیے کہ مو آگے کرو تو حسین نے مو آگے کیا تو آپ نے لیو بوسا لیا کہ اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کرتا ہوں ہاں کیا گردش زمانہ ہے ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے جان دے گئے اور ایک سر کٹ کے نیزے پہ چڑھا بچوں سمیت نسل سمیت دنیا کے عزت زلت اگر میں یار ہے تو یہ حسینی کافلہ ناکام نظر آتا ہے نہیں یزیدی کافلہ کامیاب نظر آتا ہے نہیں کامیابی کا سہرہ رب نے اور دنیا نے حسین کے کافلے کے گلے میں ڈالا کہ سر پر سہرہ یہ باندھا ہے میرے بھائیو اللہ راضی ہے تو سب کچھ ہے اللہ ناراض ہے تو کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے ہاں راضی ہو راض اب تو میں جنس سے آلہ چیز دوں جنس سے آلہ وہ کیا کہ جاؤ میں راضی ہو گیا اب کبھی ناراض نہیں ہوں راض اب اللہ اپنا کلام سنائے گا اب اللہ سنے بولے گا اب اللہ قرآن سنائے گا قرآن قرآن اب اللہ کو ساس کی ضرورت نہیں جنت کے ساس تھم جائیں گے خاموش ہو جائیں گے صرف اللہ کی آواز پہلے آپ کانوں سے سن رہے تھے جنت کی اولوں کی آواز کانوں سے دعوت الاسلام کی آواز کانوں سے محمد مصفحہ اولوں کی آواز کانوں سے اب اللہ اب اللہ ہے اب اللہ ہے دیکھو یہاں ایک چھوٹا سا سسٹم ہے وہ آگے جا کر ایک چھوٹے سی جگہ کو ہٹ رکھتا ہے الیکٹر سگنل لیتا ہے وہاں سے آپ میری آواز سن رہے ہو یا میں آپ کے واپنگوں کا شور سن رہا ہوں جب ایک چھوٹے سی سسٹم میں کوئی اچھی آواز جاتی ہے تو آدمی جھومنے لگتا ہے جھومنے لگتا ہے ایک اس کو مزہ آنے لگتا ہے دیکھو اب اللہ اپنا کلام سنانے لگا ہے اب کیا ہوگا کان کافی نہیں اللہ کی بات کو سننے کے لیے اب کیا ہوگا آپ کے ہر سیل ہر سیل ہر سیل اور ایک باڈی کوئی دس خرب سیل سے بنتی ہے اندازم راکھوں کی بات ہے سج جھوٹوں کے ذمہ کوئی دس خرب سیل سے میڈکل سائنس کی بات ہے دس خرب سیل سے ایک باڈی بنتی ہے اور ہر سیل میں پورا جسم بننے کی استعداد ہوتی ہے اور ہر سیل میں ہر عزم بننے کی استعداد ہوتی ہے تو جب اللہ اپنا کلام سنائے گا آہا آہا اب کیا ہوگا آپ کا ہر سیل کون کا فنکشن ادا کرنا شروع کر دے گا اور آپ دس خرب دس خرب راستوں سے اللہ کی آواز کو اپنے ہوت پر کترتا محسوس کرو گے اس لذت کو تاریخ جمیل کیا بیان کر سکتا یا کوئی بھی کیا بیان کر سکتا ہے آج اللہ نے سلح دے دیا تم نے دنیا میں کان بند کیے حرام سے گھنگروں کی چھنک سے دبلے کی تھاپ سے سارنگی کی سور سے تم نے کان بند کیے آج اللہ اپنا کلام سنا رہا ہے اس لئے کان نہیں سن رہے دس خرب سیل کا ہر سیل وہ کان کا فنکشن ادا کرنا شروع کرے گا اور دس خرب راستوں سے اللہ کی آواز تیری میری روح کے اوپر پڑے گی میرے رب کے قسم موت ہوتی تو یہ سب مر جاتے مر جاتے مر جاتے لیکن موت مر گئی یہ زندہ ہیں یہ ایک محفل بڑی آلک شان اس محفل میں ایمان والے مر دور پر سب ہو گئے لیکن ہورے نہیں ہوں گے ہورے اپنے اتنے محل میں یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوں گی تو جب اللہ پردہ کرائیں گے تو جنت ہی کہیں گے یا اللہ کچھ نہیں چاہیے پردہ اٹھا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابھی اپنی جنت میں جاؤں موزے بھرو وہ کہیں گے اس سے بڑا مزہ نہیں ہم نہیں جاتے پردہ اٹھا وہ کہیں گے تمہاری ہوریں تمہاری ہوریں مجھے فریاد کر رہی ہیں کہ ہم اپنے خامدوں سے اداس ہو گئی ہیں تو وہ کہیں گے یا اللہ میں ہوریں نہیں چاہیے ہمیں تیرہ دیدار چاہیے تو اللہ فرمائیں گے ابھی جاؤ اور جمع جمع آ جانا جمع جمع آ جانا ہر جمع ہر جمع ہر جمع اللہ کے دیدار کا دن ہوگا لیکن جنت الفردوس اللہ ہم سب کو نصیب کرے آمین کہو آمین جنت الفردوس والوں کو جمع کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا جنت الفردوس والے صبح بھی میرے نوے نے فرمایا اللہ لوگوں کو دیدار عام کرائے گا ان اللہ یتجلہ لناس عامتا لوگوں کے لئے دیدار عام ہوگا ولے ابی بکر خاصتا اور اللہ ابو بکر صدیق کو دیدار خاص کرائے گا ایک مانے لال جنہ جسے دیدار خاص ہوگا ولے ابی بکر خاصتا ابو بکر کو دیدار خاص ہوگا یہ کامیابی ہے یہ کامیابی ہے اچھا میرے گوھر میں فکر اللہ فرمائیں گے میرے بند ہو میرا جی چاہتا ہے آج تم مجھ سے سوال کرو میں تمہیں پورا مانگو کیا مانگو کہیں گے اللہ کی مانگی ہر جید اللہ بکر ہونکی مانگی بہتا ہے جنت میں پان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے مختی نعیب کا تو کام بڑا غراب ہو جائے گا جنت میں پان نہ ہوگی لیکن میرے خیالے ہوں گے جنت میں پان اس میں یہ تباکو نہیں ہوگا کوئی اور اللہ تعالیٰ صافران ڈالے گا بہتا نہیں کیا کر ڈالے گا اگر نصوار تو نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر کسی نصواری کو شوق لگے ہا تو شاید اللہ مشکو عمبر کی نصوار بنا کے اس کے موم اڈال وَلَكُمْ فِي مَا فِيهَا مَا تَشْتَهِ اَنفَسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدْعُونَ یہ وہ سندگی یہاں نہیں یہاں نہیں یہاں گا تمہارا تم سونے کا چمش لے کے پیدا ہو جائے تم نے زندگی پر کوئی دکھ و درد نہ دیکھا تو بھی ساٹھ ستر سال کیا چیز ہے ساٹھ ستر سال کیا چیز ہے ساٹھ ستر سال کیا چیز ہے اس کائنات میں آئے اور چلے گئے آئے اور چلے گئے بھائیو بھائیو اللہ کو سامنے اللہ کو سامنے اللہ کو سامنے یہ بات میں نے کہاں سے جروع کی تھی کہ حضر علی اپنے بچوں کو لہے دنیا ٹکراتے رہیں گے یہ دنیا اور آخرت ٹکراتے رہیں گے جب کبھی دونوں میں ٹکر ہو تو آخرت بچا لینا دنیا جانے دینا جب کبھی دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو آخرت بچا لینا دنیا جانے دینا کہ یہ جانے والی اس نے جانا ہی ہے وہ آنے والی ہے اس نے آنا ہی ہے آخرت بچاؤں سچ بولا نفع پڑ گیا کٹنے دو صحیح دولہ نفع کم ہو گیا کم ہونے دو کہ آخرت بن رہی ہے دنیا جا رہی ہے جھوٹ بولا نفع پڑ گیا کم دولہ نفع پڑ گیا ملاوٹ کے نفع پڑ گیا رشت وطلی پیسہ پڑ گیا سیمن اکاؤنٹ میں پیسہ رکھا اپنے آنکھ زیادہ ہوتا چلا گیا لیکن آخرت کٹ گئی آخرت کٹ گئی آخرت کٹ گئی اللہ کی ناراض کی پڑ گئی دنیا کماؤ پر رب کو ناراض کرتے نہیں کھانے کھاؤ پر حرام نہیں مشروعات دیو پر حرام نہیں اپنی شعوت پوری کرو پر زنا نہیں نکاح کرو زنا نہ کرو نکاح کرو زنا نہ کرو کمائی کرو حرام نہ کماؤ تیارت کرو سوٹ پہ نہ جاؤ سچ بولو چھوٹ پہ نہ جاؤ میرے بندوں آج مانگو میں دینا چاہتا ہوں کہیں گے یا اللہ کیا مانگیں ہر شہر تو مل گئی اور کیا مانگیں کہنے ہی مانگو کہنے ہی چاہ راضی ہو جاؤ تو کہنے کہ راضی تو پہلی ہو جاؤ راضی ہو تو تو میں چندے تو میں بٹھائنا تو لٹر نہ بھیرنا تو لوگے لے جاؤ ارے میں راضی ہوں تو یہاں بٹھائیا ہے کہیں گے ایسا مانگیں ابھی اب مانگنا شروع کر رہے ہیں مانگتے مانگتے تھک جائیں یہ ہمارا دماغ چار پانچ فیصد کام کرتا ہے ننٹی فائی اترانبے پچانبے فیصد سویا رہتا ہے آنسٹائن کا چیک کیا تھا الیون پوائنٹ ٹو باقی اس کا بھی سویا ہوا تھا ٹھیک ہے اللہ تعالی جنت میں دماغ کھول دے گا سو سونا کھول دے گا اور دماغ اتنا بڑا ہے کہ اس کا تار بنو تار یہ پھر میڈکل سائنس کی بات ہے انہی کے ذریعے اس کا تار بناو اور یہاں سے چلو موتی مسید سے اور دو لاکھ چالیس ہزار کلو میٹر چاند ہے چاند کے دوپر سے اس تار کو لاکر یہاں آکے گانٹس دی جا سکتی ہے انسانی دماغ کا تار اتنا لمبا ہے کوئی چھے لاکھ کلو میٹر لمبا یہ تار ہے اور اس کے پن پوائنٹ میں کمپیوٹر چھپا ہوا ہے پن پوائنٹ یہ کمپیوٹر یہ کمپیوٹر یہ کمپیوٹر یہ کمپیوٹر شکر ہے یہ سویا ہوا ہے اور چار پان فیصد جا جاتے ہیں اب گودارے چا جاتا بھائی پھیر سٹی ہے یہ سارا جا جاتا دینا تا شیطان میں بھولا لے یہ سارا جا جاتا چکا ہے اور ہر کمپیوٹر کا سارا سسٹم سافٹر آن ہو چکا ہے اب اس پورے سسٹم کے ساتھ یہ سوال کرتا ہے اور کرتے کرتے کہتا ہے یا اللہ بس ہوگی تو لے کہتا ہے نہیں ابھی تھوڑا مانگ گئے اور مانگ اور مانگ یہ پھر مانگنا شروع کرتا ہے اور اس سوری طاقت کے ساتھ مانگنے کے بعد کہتا ہے یا اللہ بس ہوگی بس ہوگی اور کچھ نہیں چاہیے کہنیہ لگتا ہے اور مانگ اور مانگ ابھی کہتا ہے یا اللہ بس تو نہیں کہا مانگا تو نہیں کہا مانگا تو نہیں کہا مانگا تو نہیں کہا مانگا اب یہ ڈسکشن ہو رہے ہیں اب پھر تیاری ہو رہے ہیں پھر اللہ سے مانگا جا رہا ہے حتیٰ تنتہیہ رغبات ہم پھر کہیں گے یا اللہ بس اللہ کہہ گا نہیں اور مانگو کہیں گے یا اللہ تیری عزت کی قسم اب تو سوچ ہی فتم ہوگی تو سبحان اللہ میرے گفت کہیں گے میرے بندو میں نے تمہیں کہا میری شان کا مانگنا ہے تم نے تو ابھی تک اپنی شان کا نہیں مانگا میری شان تو شروع نہیں ہوئی لیکن اچھا چلو جو مانگا وہ بھی دے دیا جو نہیں مانگا وہ بھی دے دیا جنہ نواجب کے لیے سب سے عالی آیت قرآن کی سب سے پشارت والی آیت لَهُمَّا يَشَاؤُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيد جو چاہو گے ملے گا پھر جہاں تمہاری چاہتیں ختم ہوں گی وہاں تیرے رب کے دینے کے اور نظام چلیں گے یہ سب سے عالی درجی کی آئیت ہے جہنم والوں کے لیے جہنم والوں کے لیے سب سے خوف ناقع قرآن کی فَدُقُوا فَلَنْدَزِيدَكُمْ إِلَّا عَبَابًا جب کھل اس عذاب کو یہ عذاب پڑھتا جائے گا پڑھتا جائے گا یہ سب سے خوف ناقع آیت ہے جہنم کے لیے وہ سب سے عالی شان آیت ہے جنت اور جنت والوں کے لیے میرے بھائیو یہ ایک کامیابی کی شکل ہے جو آج میں نے پڑھے عقصے کے بعد میں نے تفصیل سے جنت بتائی ہے ورنہ میں انشاءاللہ در کے گزر جاتا ہوں آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے انشاءاللہ سب کا ہوگا تو مجھے خیال ہے بھوک بھی لگ رہی پیاس بھی لگ رہی اس پہ بھوک کیا رہا ہے تھوڑا سا وہ بھی تو بتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا کیا نقشے میرا رب بنا رہا ہے کیا کیا گھر بن رہے ہیں کیا کیا جنت کی لڑکیوں سے شادی کے نظام بن رہے ہیں ایسی خوبصورت لڑکیاں کہ سورج کو انگلی دکھائے تو سورج نظر نہ آئے سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر شہست سے زیادہ میٹھے ہو جائیں کائنات میں اندھیروں میں کلائی ظاہر کرے تو سورج چمک جائیں تو پٹا رہ رائے تو کائنات خوشبودار ہو جائے اور مسکرائے تو ساری جنت میں گھنٹیاں بجنے لگیں ہاں تو ایمان والی عورت کہاں گئے تو ایک حدیث ایمان والی عورت جنت کی عورت سے ستر ہزار گناہ زیادہ خوبصورت ہو حضرت آئی شاہ کا فرمان سنو یا اللہ زمانے بعد ایک میفرل ہوگی جس میں ایمان والی عورتیں بیٹھیں اور جنت کی ہوریں بیٹھیں دونوں میں مناظرہ شروع ہو جائے جنت کی ہوریں کہیں گی نا نحن الخالدات و فلا نموت ہم نے موت نہیں دیکھی کم نے موت نہیں دیکھی نحن نعمات و فلا نبعس ہم نے بڑھاپا نہیں دیکھا تم نے بڑھاپا دیکھا نحن راضیات و فلا نستر ہم کبھی لڑائی نہیں کرتی تم لن لڑ کے پہنچی ہو نحن نقیمات و فلا نرحل ہم نے کبھی ساتھ نہیں چھوڑا تم نے ساتھ چھوڑا موت آئی ساتھ چھوڑ گیا تو اب یہ چار کمیاں ان میں نہیں ادھر ہیں خالدہ ہمیشہ زندہ یہ ہیں وہ دیں نعمات ہمیشہ جوان حیور ہے اور ایمان والی عورت نے راضی آ ہمیشہ راضی یہ ہیں وہ دیں مقیمات ہمیشہ ساتھ رہنے والے یہ ہیں وہ دیں اس کے جواب میں ایمان والی عورتوں نے کیا کہا نحن المسلیات و فما سلیتن ہم نے سجدے کیے تم سجدوں سے محروم ہو نحن السائمات و فما سمتن ہم نے روزے رکھے تم روزوں سے محروم ہو نحن المتصدقات و فما تصدق تن ہم نے اللہ کے نام پہ خیرات کی تم خیرات سے محروم ہو نحن المتصدقات و فما تصدقاتن ہم نے وضو کیا تم وضو سے محروم ہو حضرت آشاء فرماتے ہیں فَغَلَغَنَا مَنَّا ایمان والی عورتیں جنت کی عورتوں پہ غالب آجائیں اور یہ غلوہ ستر ہزار کا مطلب ہوتا ہے لا محدود لا محدود ایمان والی عورت جنت کی عورت سے لا محدود حیثیت سے زیادہ حسن و جمال لکھے گی کمال لکھے گی جمال لکھے گی اور اللہ اپنے شہرے کے نور میں سنکے شہروں کے نور ڈالے گا اور ان کے حسن و جمال کو عبد ہی کر دے گا عزل ہی کر دے گا ہمیشہ کہ نہیں کر دے گا میرے بھائیوں یہ کامیابی ہے جس کی جابی اسلام ہے جس کی جابی اسلام ہے اور اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے اسلام میرے محبوب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت اور جلوت کا نام ہے اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آدام کا نام ہے اسلام میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور رات شب و روز کا نام ہے اسلام میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نام ہے اسلام میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زندگی کا نام ہے اسلام میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کا نام ہے اسلام میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا نام ہے اسلام میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا نام ہے اسلام میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کا نام ہے اسلام میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملات کا نام ہے اسلام میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیندین کا نام ہے اسلام میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ دعوت کا نام ہے اسلام میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کا نام ہے اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کا نام ہے اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائج سے لے کر دنیا سے جانے تک پوری زندگی کی ہر عدا کا نام ہے اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اور دین تو اسلام ہی ہے دین تو اسلام ہی ہے اس کی بنیاد بنی مکہ میں اور عمارت بنی مدینہ میں مکہ میں لا الہ الا اللہ کا سبق مکہ میں لا الہ الا اللہ اتر رہا ہے اور اللہ کا سوا نکر رہا ہے اللہ اتر رہا ہے دوسرا نکر رہا ہے اللہ اللہ اندر جا رہا ہے اور دوسرا نکل رہا ہے نکل رہا ہے نکل رہا ہے میں ہر پیان میں تقریباً دور آتا ہوں کہ مجھے تو یہی گلہ ہے کہ میرے دیس کے بھائی بہن اللہ نہیں کہتے خدا کہتے ابھی ایک اللہ کہنا خدا رہا بیٹھ جائے کہنے سکتا تھا اللہ کے لئے بیٹھ جاؤ خدا رہا شعب نہ کریں مفتی نہیں بیٹھا فتوہ نہ لگا دے خدا کے نامانہ نہیں ہے خدا کا ناجائز ہے لیکن خدا ایک فالسی نام ہے خدا ایک